حضرت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے حضرت ابو حاشم ان کا نام تھا کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا تم اللہ نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں بڑے امیر ہیں ساتھ ان کی کنیزہ انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری کیا کیا کی دا سی سالم کرا لیا ٹانگا وہ ساری کی ساری بک کر لیا تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی میں بہت جو ان کی کنیز تھی نا وہ کہنے لگی چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا ہمارا کیا جائے گا کچھا چلو آ جاؤ کہ میں کونے میں بیٹھ گیا تھوڑا رستہ آگے گیا انہوں نے کھانے کا سامان نکالا مجھے بھی کھلایا لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس نے تو شراب کے برطن بھی تھے مازاللہ پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے مازاللہ گانا سناو وہ گانے گانے لگی یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا مجھے کہنے لگا سنو میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا پھر میری طرف شراب بڑھائی میں نے کہا میں نہیں پیتا تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں سنائیے فرماتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دی کچھ لوگ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام حق سنائے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے حسین کتنا ہے قرآن میں چاشنی کتنی سرکار کی تعریف کا ناد خانی کا رنگ کتنا شاندار ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا پھر دنیا کا کوئی اور رنگوں سے اپنی طرف مائل کاری نہیں چکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ لوگوں نے سنگا نہیں ہے آئے نہیں ہے قریب نہیں آئے تو شیخ ابو آشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناو نا امیر آدمی تھا کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا دھیروں لوگ ہیں جو نہیں مسجد جاتے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی حرص نے اتنا عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تم بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں مسجد میں نہیں آتے تو کہتے ہیں میں نے اسے چاند آیتیں سنائیں اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے اب توبہ کرنو تو مالک ماف کر دے گا خارنا میں خطرناک ہیں پیچھے ریجسٹر کالا سے آ ہے معاوی ہو جائے گی دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری ماف کر دے گا تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو ہو بندے کے آنے کی دیر ہے اس کی رحمت تو فورا نہیں قبول کر لیتی ہے